اسلام علیکم دلیشیس ہوم فوڈ کی طرف سے خوش آمدید اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے آپ کے رزق میں اضافہ کرے اور آپ کے کھانوں میں بڑھ کر ڈالے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے میری ویڈیو کو آپ نے دیر تک ووچ کرنا ہے سکیپ نہیں کرنا آج ہم بنا رہے ہیں چکن لزانیا ہم نے چکن بون لس لیا ہے آدھا کلو دہیں ایک باول لسن ادرکی پیسٹ اور تکہ مسالہ میں نے فور ٹیبل سپون آئل لیا ہے آئل گرم ہو رہا ہے ہمارا اب اس میں میں لسن ادرکی پیسٹ ون ٹیبل سپون شامل کروں گی ہلکا سا اس کو بھونوں گی میں اب اس میں میں چکن شامل کروں گی بون لس ہلکا سا اس کو فرائی کروں گی تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں میں تکہ مسالہ شامل کروں گی کٹی بھی میرچ ڈالوں گی اس میں ہافٹی سپون دہیں ایک باول ڈالوں گی اس میں تاکہ اچھی سی گریوی بن جائے اب اس میں میں ایک کپ پانی شامل کروں گی تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح گل جائے اور اس کو میں ڈھاکے رکھتوں گی پانچ منٹ کے لیے دیکھیں پانچ منٹ کے بعد ہمارا چکن بلکل گل چکا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو ڈش میں نکال لوں گی اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی ایک سائٹ پہ دوسری سائٹ پہ میں وائٹ سوس تیار کروں گی اس کے لیے میں ٹو ٹیبل سپون مکھن ڈالوں گی جب مکھن ہمارا میلٹ ہو جائے تو اس میں میں ٹو ٹیبل سپون میدہ شامل کروں گی اور ہلکی آنچ پہ اس کو بھون لوں گی اتنا بھوننا ہے کہ تو اس میں سے خوشبو آنی شروع ہو جائے اب اس میں میں ایک مکھ دودھ کا شامل کروں گی ہاف ٹی سپون نمک ڈالوں گی اس میں میں ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہاف ٹی سپون کٹی بھی میرچ ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اب اس میں میں تھوڑی سی چیز شامل کروں گی ون ٹیبل سپون یہ دیکھیں کیا مزیدار ہماری سوس تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں ایک پیکٹ میں میں نے لزانیا کا لیا ہے پانی میں نے اُبل نے رکھ دیا تھا اس میں میں ہاف ٹی سپون نمک کا شامل کروں گی اور ون ٹیبل سپون آئل ڈالوں گی اب اس میں میں لزانیا ڈال دوں گی اس کی سٹریپس تاکہ اچھی طرح ہمارا یہ بوائل ہو جائے آئل ڈالنے سے یہ ہوگا کہ یہ چھپکے گا نہیں یہ دیکھیں بوائل ہو چکی ہے اب میں باول لوں گی اس میں سب سے پہلے وائٹ سوس کی ایک لیر لگاؤں گی اب یہ لزانیا کی پٹیاں میں لگاؤں گی اس میں اس طرح ٹکہ بوٹی لگاؤں گی اب میں دوسری لیر دوں گی اب اس پہ وائٹ سوس لگاؤں گی دوبارہ سے یہ اب میں نے ٹکہ بوٹی دوبارہ ڈال دی ہے اس کے اوپر دھوڑی سی چیز اس کے اوپر ڈالوں گی میں اسی طرح میں دوسری لیر لگا دوں گی تین لیر لگائی ہیں میں نے لگائی میں اس کے اوپر چیز ساری ڈال دوں گی تھوڑے سے اولپس تھے جو میں نے اس کے اوپر ڈیکوریٹ کر لی ہیں دیج کی میں نے گرم ہونے رکھ دی تھی دی کی میں میں نے رکھ دیا ہے یہ باؤن لزانیا کا جب ہماری چیز بلکل میلٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں چیز ہماری پانچ منٹ کے بعد بلکل میلٹ ہو چکی ہے مزدار لزانیا ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں کیا زبدس ہمارا لزانیا تیار ہوا ہے ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ